اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف ٹینٹھ کلاس بیٹا ہم لوگوں نے کلچر والا کمپلیٹ کر لیا اب کلچر میں سے اس کے کامن فیچر کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لینگویجز لینگویجز آف پاکستان پاکستان کے کلچر میں لینگویج ایک بہت امپورٹنٹ رسپیکٹ ہے دی لینگویج آف پاکستان کے والے سے آگے ہم پڑھیں گے اس کی لقائی زبانیں اور اس کے علاوہ اس کی قومی زبان کے والے سے بھی اور صبائی زبانوں کے والے سے بھی تو سٹارٹ کرتے ہیں لینگویجز آف کمیونکیشن یہ کمیونکیشن جو رابطے کا ذریعہ ہے اور یہ ایک میڈیم ہے فار ٹرانسمنٹنگ تھارٹ ہمارے خیالات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے اور فیلنگ ٹو ادر اب وہ کہتا ہے کہ لینگویجز جو ہے وہ کمیونکیشن کا ذریعہ ہیں یعنی رابطے کا ذریعہ ہیں اور یہ جو ہے میڈیم ہے ٹرانسمنٹنگ یعنی جی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمنٹ کرنے نشر کرنے کے لیے تھوڑس ہمارے حیالات کو ہمارے فیلنگز ہمارے جو محسوسات ہیں اے ٹو ادر دوسروں تک یعنی ہم جو بھی سوچتے ہیں ان چیزوں کو ایک سے دوسری طرح دوسروں تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہیں جتنی بھی قدرتی زبانیں ہیں وہ اس طب جو ہے ایوال ہو جاتی ہیں ایک پہچیدہ جو معاشرتی نظام ہے اس کے ذریعے ہیں انڈیفرنٹ ساؤنڈز آر ٹرانس فارمڈ ان ورڈز اور مختلف آوازیں جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں الفاظ میں وچ ان ٹرن میکسا لینگویج اور جس کے جواب میں وہ ایک زبان بنتے ہیں فالونگ آر دا میجر لینگویجز پوکن ان پاکستان اب وہ کہتا ہے کہ مندرزیل زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں سب سے پہلے اردو ہے اب وہ کہتا ہے کہ اردو جو ہے اس کو بیسیکلی is a word of Turkish origin meaning army ترکی جو ہے بیسیکلی جو ہے ترکیش زبان جو ہے اس میں آرمی جو ہے اس کو کے لیے یوز کیا جاتا تھا یہ والا word تو اس لیے اس کو لشکری زبان جو ہے یہ ترکیوں کے زمانے سے جو ہے وہ چلتی ہے کیونکہ ترک لشکر جب یہاں پہ آئے تھے تو وہ مختلف لوگ اس میں شامل تھے اور مختلف زبانیں بولتے تھے جس سے ایک نئی زبان جو ہے وہ وجود میں آئے جس کو اردو کا نام دیا گیا when muslim rule was established in the indian subcontinent وہ کہتا ہے کہ بھرے صغیر میں جب اندوستان میں مسلمانوں کا دوری حکومت آیا and these people spoke various dialects اور یہ لوگ مختلف قسم کے لہجے بولتے تھے کیونکہ کچھ عربی تھے کچھ فارسی بولتے تھے اور اسی طرح سے مختلف لہجوں میں جب بات کرتے تھے تو وہ مختلف جو ہے وہ لہجے جو ہے وہ مل کر ایک نئی زبان بنی ہیں and their interaction led to the development اور ان کا جو آپس میں interaction ہے رابطہ ہے اس سے مل کر ایک نئی زبان بنی it means urdu جس کا مطلب urdu ہے in its vocabulary urdu has heavily borrowed from Arabic پرشنا وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے vocabulary کے حساب سے کر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں عربی الفاظ اور فارسی الفاظ جو ہے اس میں شامل ہیں ترکیش ترکی الفاظ and many of the subcontinents regional languages اور کئی بھرے صغیر کی جو علاقائی زبانیں وہ بھی اس میں شامل ہیں یعنی اتنی زیادہ زبانوں ہیں جو ہے اس کے اندر مل کر جو ہے ہماری ایک زبان جو ہے وہ وجود میں آئی ہے جس کو ہم urdu کہتے ہیں urdu is the national language of Pakistan وہ کہتا ہے کہ ہماری پاکستان کی قومی زبان ہے پاکستان کی جو official languages ہیں وہ دو ہیں انگلیش اور اردو دونوں ہیں جبکہ قومی زبان جو ہے وہ صرف ایک ہے اردو ہے it is spoken in all the four provinces of پاکستان اب وہ کہتا ہے یہ پاکستان کی چاروں صوبوں میں بولی جاتی ہے اردو is highly flexible اب وہ کہتا ہے کہ اردو جو ہے بسکلی بہت ہی زیادہ flexible ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے لچتدار زبان ہے it embraces numerious words from the regional languages اب وہ کہتا ہے کہ جو علاقائی زبانے ہیں ان میں سے اس نے بہت سے جو ہے الفاظ جو ہے وہ لیئے ہیں اور اردو has also deep influence on these languages اور اردو کا ان تمام زبانوں کی اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہے اردو has played a vital role in reflecting the Islamic tradition of the Muslim of subcontinent اب وہ کہتا ہے کہ اردو نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے جو اسلامی روایات ہیں اس میں جو ہے بہت زیادہ برے صغیر میں اہم کردار ادا کیا ہے اس نے and and spearheading the Pakistan movement اور پاکستان کی جو تحریک ہے تحریک پاکستان کو بھی جو ہے وہ آگلے جانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے presently اردو is making fast progress اب وہ کہتا ہے کہ آج کل حال یا presently اگر دیکھا جائے تو اردو بہت تیزی سے progress کر رہی ہے the انجمن ترقی ہے اردو اردو سائنس بورڈ and the national language promotion department have worked for the promotion of اردو by the writing and translating foreign books in science history economics international relation arts اب وہ کہتا ہے کہ basically جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے اس میں انجمن ترقی ہے اردو ہے science board قائم کیا گیا اس کے علاوہ national language promotion یعنی کومی زبان کو فروغ دینے کے لیے دارے قائم کیے گئے جو کہ جس کا کام یہ ہے کہ promote کیا جائے ہماری اپنی اردو زبان کو فروغ دیا جائے لکھ کر written form میں اور translate اور ترجمہ کر کے دنیا کی جو بہر کے ممالک کی کتابیں ہیں ان کا اس میں science history economics international یعنی بین الاقوامی تعلقات جو ہے اس جیسے مزمین پر جو ہے یا arts یا فنون کے حوالے سے جو books لکھی گئے گئے ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کی translation کی جائے اور اس پر لکھا جائے اردو script resembles the regional languages اب وہ کہتا ہے اردو script یا اردو رسم جو ہے وہ ملتا جلتا ہے regional یعنی لکھائی زبانوں سے arabic arabic parisian pharsy and regional languages اور جو لکھائی زبانے ان سے are the basis of اردو یہ سب اردو زبان کی بنیاد ہیں hence these languages share many traditions and values اب وہ کہتا ہے کہ یہ زبانے جو ہیں بہت زیادہ شیئر کرتی ہیں tradition روایات اور values ہماری اقدار کو beside being a link language اس کے علاوہ کہ یہ ایک لنک language یعنی ایک رابطے کا زریعہ ہے زبان اس کے علاوہ یہ ہماری قومی جو ایڈنٹی شناخت ہے اس کا بھی زریعہ ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پشتو زبان یعنی عوام صوبوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے سب سے آگے اس میں دیکھیں ہوں کہتا ہے کہ یہ صرف خیبر پختون ہاں میں نہیں بولی جاتی یا سمجھی جاتی بلکہ یہ فاٹا اور فانا فیڈرالی ایڈمنسٹریٹیو ٹرائبل ایریاز ٹھیک ہے فیڈرالی ایڈمنسٹریٹیو ٹرائبل ایریاز جو ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایجنسیز مختلف جو اس میں آتی ہیں جن کو فیڈرال کنٹرول کرتا ہے فیڈرال گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اس کے لئے پنجاب پنجاب کے بہت زیادہ متاثر ہے یہ زبان جو ہے فارسی زبان سے اس سکریپ اس سیمیلر ٹو ارابک اور اس کا سکریپ جو ہے وہ ارابک سے ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے ہے سب سے پرانی جو پشتو زبان میں نظم لکھی گئی تھی وہ آٹھویں صدی میں لکھی گئی اور یہ سب سے پہلے شاعر جو پشتو کے تھے وہ امیر کروڑ تھے جنہوں نے یہ لکھی ان دا تھرٹین سینچری تیرہویں صدی میں سلمان ماکو روٹا بک اب وہ کہتا ہے کہ تیرہویں صدی میں سلمان ماکو جو ہے اس نے ایک بک لکھی آن دا ہسٹری آف دا لرنڈ اور ہسٹری آف دا لرنڈ یعنی تاریخ جو ہے اس کے لرنڈ یعنی کتاب ترقی اولیہ کتاب ترقی اولیہ یعنی کہ اس کو جو ہے فروغ دینے کے لیے ترقی دینے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام تھا پشتو نے بہت بڑے لکھنے والے پیدا کی ہیں اپنی تاریخ میں بایزید انساری وہ کہتا ہے ان سب میں جو سب سے مشہور ہیں وہ بایزید انساری ہیں پی رکن ہیں جن کو کہا جاتا خوشال ہان ہٹک رحمان بابا اور حمزہ شنوار پشتو لٹریچر has made great progress in the modern times جدید اگر زمانے کے ساب سے دیکھا جائے تو پشتو عدب نے بہت زیادہ ترقی کی گئے ڈراما بکس پویٹری شاعری کی گئے اور تاریخ کے پر کام ہو ہے اور تنقید جس میں تنقید کی جائے جس میں کسی کے اوپر جو ہے اس کی جو غلطی ہے اس کو نکالا جائے اس پر بات کی جائے پھر آگے پشتو اکیڈمی اس کے لئے پشتو لینگویج میں اس کے فروغ کے لئے پشتو اکیڈمی جو ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے چیک ہے آئی ہوت یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور ایم سی کیوز آپ نے اچھے طریقے سے کرنی جو آپ کو ملے گی تھے کسی روید